اسماعیلی ٹویلور جو شیعات ہیں شیعہ اسنا شریعہ انہی کی ہی شاخ ہے جو بعد میں حضرت امام جعفر صاحب کے بعد ان کا سلسلہ الگ ہو جاتا ہے اور حضرت اسماعیل کے حوالے سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور ابھی یہ انچاسوا امام ہز ہائنس شاہ کریم الحسینی صاحب ہیں تو یہ دیکھیں اس پہ بھی بڑا مواد موجود ہے اور کچھ عرصہ یہ ایران میں رہے ایران سے پہلے مصر میں تھے مصر میں جامعہ ظہر کی بنیاد انہوں نے رکھی اور جو جدید علوم کی بنیاد ہے وہاں پہ اور ایک بلکل کھلے ذہن کے ساتھ اسلام کی یا مذہب کی تشریع جو ہے اس کے یہ علم بردار تھے تو مصر کے بعد پھر پلٹیکل اپ ہیولز ہوتی رہی اباشیوں کے دور میں امویوں کے دور میں پھر خلجیوں کے دور میں ان پہ بہت برے دن آئے اور بہت ٹاف ٹائم ان کو ملا تو یہ بکھر گئے تھے ان میں بھی فردر کئی شاخیں ہیں لیکن یہ جو دو ان کی شاخیں بڑی مشہور ہیں مستالوی ایک گروپ ہے مستالوی یہاں پہ نظاری یہاں پہ ہے گلگت میں جو اسماعیلی ہیں یا سب کانٹیننٹ میں جو اسماعیلی ہیں ان کو نظاری اسماعیلی کہتے ہیں مستالوی الگ ہیں تو وہ عرب کے مختلف لحقوں میں شام کی طرف بھی پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی لیندن نہیں ہے لیکن نظاریوں کی یہاں پہ پروپیگیشن جو ہے یہ اٹھار سو چھہالیس کے بعد شروع ہو گئی یہ لاریمر نے بھی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں بہت ہی فرسٹ ہینڈ نالیج ہے اس حوالے سے وہ یہ بتاتا ہے جی کہ ہنزہ میں اسماعیلیزم شروع ہونے سے پہلے یہاں ٹویلور شیاز کا وہ تھا عقیدہ مضبوط تھا بلتستان کے ساتھ رشتے کی وجہ سے تو ہنزہ میں جو بھی رولنگ الیٹ تھی وہ شیعہ تھی لیکن بعد میں یہ پھر ان کی پروپیگیشن شروع ہو گئی چترال کے ذریعے پھر یہاں پہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا تاج مغل تو تاج مغل کے زمانے میں ایک کہانی یہ ہے گو کہ حسن دانی صاحب اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی اسماعیلی وال لارڈ نہیں گزرا ہے جو بداخشان سے یہاں پہ پینیٹیو ایکسپیڈیشنز لے کے آیا ہو وہ یہ کہتا ہے جی کہ یہ یہاں کی مقامی ایک روایت ہے اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے لیکن یہاں پہ ایک مضبوط روایت یہ ہے کہ تاج مغل چونکہ اسماعیلی تھا بداخشان میں گلگت بلتستان سے بہت پہلے اسماعیلیوں کی پروپیگیشن ہو چکی تھی اس کے بعد یہ چترال میں ہو گئی چترال کے بعد یاسین اور غیزر سے ہوتے ہوئے پندر سو چالیس کے بعد بعض کتابوں میں اس میں فرق پار جاتا ہے سولویں صدیہ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں پہلی کرن پھوٹ پر یہاں اسماعیلی پروپیگیشن کی تو یہاں سے جا کے ہنزہ تک چلا گیا تاج مغل اور واپسی پہ مقامی جو حکمران تھے ان کو کہا جی کہ میرے اس سکلٹ کی تم نے حفاظت کرنی ہے اس صورت میں میں تمہیں یہاں پہ انسٹال رہنے دوں گا میں تمہاری گدی جو ہے وہ میں نہیں چھنوں گا اگر میں یہ سنوں کہ یہاں پہ میرے پیروکاروں کو کوئی ٹاف ٹائم تم دے رہے اور تمہیں تبارہ حملہ کرنوں گا اور کئی حملے ہوئے بھی تھے تو لیکن بعد میں بلتستان کی طرف سے مداخلت کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے ہنزہ میں اسماعیلیزم کا سلسلہ جو ہے مدم پڑ گیا تھا بعد میں بہت بعد میں جا کے اٹھارہ سو چھالیس میں کتابوں میں درج ہے کہ وہاں سے ایک پیر صاحب آئے بداخشان سے آکے انہوں نے امیر سلم خان صاحب جو تھے ان کو قائل کیا جی کہ آپ اس اسماعیلی مذہب پہ قائم رہیں اور پروپیگرڈ کریں تو بقول لاریمر کے وہ یہ کہتا ہے جی کہ رولنگ الیٹ میں اسماعیلی فرقے کی پریکٹس وہ تو تھی ٹھیک ٹھیک پریکٹس تھی لیکن نیچے جو لوگ تھے عام جنتہ تھی وہ خاص اسلامی کسی کل کے اوپر پریکٹس نہیں کر رہے تھے یہ بہت بعد میں اسلام کی روشنی پھوٹ پڑی ہے تو یوں اٹھارہ سو چھالیس ہم کہہ سکتے ہیں مائل سٹون ہے اسماعیلی ہسٹری میں یہاں پہ انیس سو بیس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ سر سلطان محمد شاہ صاحب جو ہر تعلیم سے امام تھے سر سلطان محمد شاہ وہ بہت روشن خیال تھے بومبے میں بھی رہے کافی عرصہ اور پھر ویسٹرن تعلیم سے بہرور تھے ان کو بہا فیوچرسٹک کہتے ہیں ہماری برسغیر کی اور پاکستان کے حصول کے لیے ان کی قائوشیں جو ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر ہیں وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ مسلمانوں کا جو سرکاری جو ہے لینگویج زبان وہ عربی ہونی چاہیے یہ وہ سر سلطان محمد شاہ صاحب کی دلیل تھی کہ عربی سے عربی کو آپ رائز کریں گے تو یہ بائنڈنگ فورس ہوگی یہ پورے دنیا کے جو اسلامی مالک ہیں وہ ایک لڑی میں پروہ جائیں گے لیکن بعد میں ان کی نہیں سنی گئے اور انگریزی جو ہے وہ اپنی طاقت اور جلوے دکھاتی رہی تو سر سلطان محمد شاہ صاحب نے اپنی ایک تقریر میں فرمان جاری کیا سرمن جاری کیا انہوں نے یہ کہا آج کے بعد اس علاقے میں مساجد کی جگہ جماعت خانے قائم ہوں گے کیمیونٹی سنٹر ٹائپ کی تو جس میں میرے پیروکار عبادت بھی کریں گے اور دسون بھی دیں گے دسون کہتے ہیں اپنی کمائی کا دسون ہی سا یہ بھی دیں گے اور میں وہی پیسہ سکونوں کے قیام اور فلاحی کاموں کے قیام کے لئے میں خرش کروں گا تو لوگوں نے لبے کہا اس پر اور دڑا دڑ یہاں سے یہ ریونیو جنریٹ ہو گئی اور جس کی ویسے بعد میں ہم نے دیکھا ٹریمنڈس چینج اور بہت ہی زبادست تو اس کمیونٹی کے حوالے سے دنیا بر میں مشہور ہے کہ فلاحی کام کرتے ہیں کسی کے ساتھ نہیں چھڑتے ہیں نہ اپنے مذہب کی پروپیگیشن کرتے ہیں دوسرے مذہب میں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنے مذہب میں خوش رہے ہیں ہم اپنے پریکٹس میں خوش ہیں تو ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں پلوریلسٹک جو سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے یہ بہت ہی ایکٹیو ہیں اور مقامی طور پر جنگ آزادی میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے یہاں پہ سنفی جو تفریق تھی اس کے خاتمے کے لیے اس فرقے نے بڑا کام کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پہ ان کے دیکھا دیکھی عام لوگوں نے بھی بچیوں کو سکولوں کالجوں یونیورسٹریز اور جدید تعلیم کے حصول کے لیے وہ جو پیچھے ہٹنے کا ہے اور جی جگت تھی وہ ختم کی اور اس دور میں شامل ہو گئے تو اس طرح یہ بڑے روشن خیال ہیں لیکن سم ٹائم بعض جو آرثوڈکس ٹائپ کے جو گروپس ہیں وہ ان کے حوالے سے ذرا سخت زبان بھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ان سے علجتے نہیں ہیں وہ لیے دیے رہتے ہیں وہ اپنے اچھے کام جاری رکھتے ہیں اور کبھی پریشان نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ اور ان کا موٹو بھی ہے ایک ہز ہائنس سر سلطان المتشاہ صاحب بھی اور شاہ کریم الحسینی صاحب بھی یہی کہتے ہیں جی کہ آپ جس ملک میں بھی ہیں اس ملک کی حکومت کے ساتھ آپ بنا کے رکھیں اور اس کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں تو یہ اچھی بات ہے یہ جو افرات افری اور اپھیول ہے اس سے اجتناف کرتے ہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں جناب برچہ صاحب یہ آپس میں یہاں گلگت پلتستان میں تو رشتداریاں بھی بہت ہیں جا بلکل ایسا ہی ہے وہ اس طرح ہے کہ ہنزہ میں اہل تشیعیو جو ہیں وہ بہت یہ قلیل تعداد میں ہیں اس مالیوں کی اکثریت ہے اس کے بلکل بالمقابل نگر سٹیٹ ہے وہاں پہ ہنڈ پرسنٹ شیعہ ہیں تو لیکن آپس میں رشتے ہیں ایک ہی نسل کے لوگ نگر میں بھی ہیں وہی نسل ہنزہ میں بھی ہے لیکن الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں تو الحمدللہ آج تک اس دونوں فرقوں میں ایسا جائے سی کوئی بڑی ناچاقی دیکھنے میں نہیں آئی چھوٹی موٹی چیزیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن یہ پھر سٹل ڈاؤن کرتے ہیں جو بھی کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو تو اور یہ ان کی طرف سے اس مالی کمیونٹی کی طرف سے ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جی کہ سلجاؤ ہو الجاؤ نہ ہو تو ان کی بڑی کنٹیبیشن ہے برچہ صاحب لاہور میں بھی ایک ساراغہ خان روڈ ہے وہ ساراغہ خان کے بارے میں ذرا بتائی گا جو پاکستان مسلم لیگ ہے مسلم لیگ جب بنی انیس سو چھے میں ڈاکہ میں تو اس میں بھی اسماعیلیوں کا جو کردار ہے اسو والے سے ذرا بتائیے جا ان کا بڑا کردار میں نے تھوڑے دیر پہلے جو گزارش کی کہ ہر تالیس میں جو امام تھے سر سلطان عمد شاہ صاحب تو وہ تو بہت ایکٹیو ممبر تھے قائدیعظم کے دستراست تھے یہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہر میٹنگ میں اور پھر بہو آل انہوں نے بہت زیادہ رقم افرام کی مسلم لیگ کی ایکٹیوٹیز کو جاری رکھنے کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے جو ان کے پیروکار تھے ان کو بھی کہا جی کہ پاکستان بنانے کے لیے تومدہ میں درہ میں سخنے قرض یہ بھی بن پڑے آپ نے اس کے لیے کام کرنا ہے تو وہ اس طرح تھا ایک چیز میں گزارش کروں گا جو بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ جو اس زمانے کی تھی اس میں دو طرح کے لوگ تھے ایک بہت ہی مضامتی روئی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے تھے اور دوسرا جو ہے بالمثل طریقے سے ہیز ہائنس کا طریقہ بالمثل تھا وہ یہ کہتا تھا کہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ برطانیہ ایک سپر پاور ہے تو اس کے ساتھ جدل کی صورت اختیار کر کے ہم کوئی چیز اچھی ہو نہیں کر سکتے تو بہتر یہ کہ ہم ٹیبل ٹاک کریں ہم ان کی جو تعلیمی صلاحیت اور جس مقام پہ سائنس اور تعلیم میں پہنچ چکے ہیں وہاں تک پہنچ کے پھر ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے اصل چیز یہ تھی وہ یہ کہتے تھے کہ اس حیثت میں جو اس وقت ہمارے پاس یہ انگریز چلے بھی جائیں گے تو اچھے عدو پہ تو ہندو ہیں یا سکھ ہیں سکھ بھی اتنے نہیں تھے جتنے ہندو تھے تو ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ مجبور اور مقہور اقلیت کی شکل ہوگی ہماری اور ہم اپنی جانے گواں بیٹھیں گے تو اس لئے بہتر ہے کہ ہم چپکے چپکے سے علم سائنس تعلیم اچھی چیز میں ہم ان کا مقابلہ کریں اور ان کو چیلنج اسی صورت میں ہو سکتا ہے اور اس کی بات صحیح تھی تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہاری جو تعلیم دارے ہیں ان کا جال انہوں نے بیچھایا ہے فار فلنگ ریاض میں چطرال جیسے علاقے میں جہاں پہ گورنمنٹ اتنی زیادہ توجہ نہیں دے رہی ہے تو وہاں بھی انہوں نے اچھے ڈائمنڈ جوبلی سکول کہتے ہیں ڈی جے سکول وہ کھولے ہوئے ہیں دچہ بچہ سنٹر ہیں ابتدائی طبیعی امداد کے سنٹر ہیں ہسپٹلز ہیں کوئی قصبہ ہے تو وہاں پہ اچھا ہسپٹل ہے بہت ہی دور دراز افغانستان کے ساتھ جوڑے ہوئے گاؤں میں اگر کوئی دس گھر بھی ہیں تو وہاں بھی انہوں نے ہلتھ فیسلٹیز انہوں کے لئے دے دی ہیں اور بچہ پیدا ہوتے ہی اس پہ نظر رکھتے ہیں اس کی صحت کو دیکھتے ہیں اس کی تعلیم کا خیال رکھتے ہیں اس کی والدہ کا خیال رکھتے ہیں کہ جس کی صحت برقرار ہو کسی اور کمیونٹی ہم نے نہیں دیکھا افرا تفریح ہے تو یہ بہت ہی جڑی ہوئی اور پاکستان کے لئے لائل بھی ہے اور اپنے کام سے کام رکھتی ہے کوئی اس طرح ٹاف ٹائم نہیں دیتی برشن صاحب یہ جو پرل کانٹیننٹ ہوتل کا سلسلہ ہے اور جو سرینہ ہوتل ہے یہ بھی تو اسماعیلی ہے نا جیہ پہلے تو پرل کانٹیننٹل اسماعیلیوں کے پاس نہیں تھا بعد میں یہ جو چین ہے انہوں نے ہز ہائنیس کی بائی جو ہیں انہوں نے ٹیک اور کیا کیونکہ وہ شاید اس طرح چلنی پا رہا تھا یہ چین تو انہوں نے پھر بہت ہی جدید ترین طریقے سے پھر عملہ جو ہے ان کی ٹریننگ ان کو بروقت ادائیگی تنخواہوں کی شکل میں پہلے ایسا نہیں تھا تو یہ اس طب دلی کے بعد یہ جو انڈسٹری ہے الحمدللہ بہت ہی زبردست ہو گئی اور گلگت میں بھی ہم نے یہ دیکھا یہاں پہ جو سرنہ لاج ہے وہ پہلے راکہ پوشی ان کے نام سے مشہور تھا تو راکہ پوشی ان کے زمانے میں ہم جاتے تھے چاہ شاہ پینے کے لیے یا کھانے کھانے کے لیے کبھی کبھار تو کوئی میار نہیں تھا تو حالانکہ بلڈنگ بہت ہی جدید ترین بلڈنگ اور بہت خوبصورت بلڈنگ تعمیر کی گئی تھی بعد میں پھر ہزائنس کے جو بائی ہیں چھوٹے انہوں نے یہ اٹھایا اور اب الحمدللہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور اچھی سرویس دے رہی ہے دے رہا ہے یہ ہوتل تو یہ اس حوالے سے بہت کامیاب ہے جنب برچہ صاحب یہ جو امام زمانہ اس سے کیا مراد ہے اور جو شیعہ فرقہ اور اسماعیلی ان میں بنیادی فرق کیا ہے اقائد کے حوالے سے ہم دیکھیں بارہ امامی ہیں ہمارے جو بارہ امام ہیں امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ غیبت کبرام ہے یعنی ابھی پردے میں چلے گئے ہیں ظہور نہیں کریں گے اس میں دیکھیں سنت والجماعت بھی چیز کو مانتی ہے کہ کوئی نجات دہندہ تو آئے گا یہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نجات دہندہ کی کا انتظار تو ہے کہیں پہ مختلف نام ہے کہیں کوئی اور نام ہے تو مسلمانوں میں اہل سنت میں بھی جو سواد آزم ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے لیکن یہ نہیں کہتے ہیں کہ امام مہدی شیعو والے ہوں گے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بارویں جو امام ہے وہ اسی سلسلے کے ہیں امام علی جو ہیں وہ پہلے امام ہیں اسی طرح بارویں امام مہدی ہیں جو غیب میں ہیں لیکن اسمالی جو ہیں اس عقیدے کو کی نفی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں امام جو ہیں ہائی اور موجود ہونا چاہیے ہمارے سامنے نظر آنا چاہیے اگر اس کی پریزنس نہیں ہوگی تو ہم کس سرے نمائی حاصل کریں گے تو یوں ان کا سلسلہ آج تک جاری او ساری ہے اور یہ 45 امام تک ان کا سلسلہ پہنچ چکا ہے تو اب جو اللہ ان کو لمبی عمر دے اگر یہ پردہ فرماتے ہیں تو یہ پچاس امام ہوں گے اس کے بعد تو یہ ان کا موٹا عقیدہ یہی ہے کہ ہم زندہ یعنی ہائی کہتے ہیں عربی لفظ میں یہ اسطلح استعمال کرتے ہیں کہ ہائی ہونا چاہیے وہاں پہ موجود ہونا چاہیے اپنے پیروکاروں میں گل ملنا چاہیے ہم اسے دیکھ پائیں وہ ہمیں دیکھ پائیں تو یہ فرق ہے ان دونوں میں ایک ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسماعیلی نماز نہیں پڑھتے جماعت خانے میں بس جا کے بیٹھے جاتے ہیں اور کوئی دوسرے فرقے کا بندہ اندر نہیں جا سکتا اس بارے میں بتائیے ہاں یہ آپ نے صحیح کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ تو غلط ہے نماز بالکل پڑھتے ہیں اور جہاں تک کسی آدمی کسی اور فرقے کے کسی آدمی کے لئے اجازت نہ ملنا تو وہ ٹھیک ہے ان کی بات وہ یہ کہتا ہیں کہ دیکھیں ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ہمیں نہیں ضرورت کہ کوئی آ کہ پھر ہمارے اندر گز جائے گا اور پھر ہو سکتا ہے نیت بد سے آتا ہو اور ہمیں نہیں پتا کسی کے دل کا آ کے پھر راز فاش کرے تو یہ باطنی فرقہ کہلاتا ہے ہر چیز باطن اور تعویل پہ یہ بیس کرتا ہے کہ تعویل سے مراد یہ ہے کہ کلام الہی میں جو عام کنٹنٹ ہے یا جو عبارت ہے اس عبارت سے زیادہ اس کا ایک شیڑو میننگ ہے کلام و پاک کے اندر اس حوالے سے وہ یہ فرماتے ہیں ان کے جو شارہین ہیں وہ بھی غلط نہیں کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کلام و پاک کا ایک میٹافوری کے پروش ہے اور ایک اس کی اصل روح ہے تو ہمیں اصل روح کی تلاش کرنی چاہیے نہ کہ ظاہری ظاہر پرستی کی یہ ان کا وہ ہے جس کو انہوں نے ٹویسٹ کیا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ خدا کو نہیں مانتے یا پھر یہ نماز نہیں پڑھتا ایسا نہیں ہے ہم جاتے رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور لیکن ہر کسی کے لئے دروازے کھولے نہیں ہیں باطنیت ہے وہ کہتے ہیں جی کے لئے دیے رہے ہیں تو اسی میں خیرت ہے اگر ہم اوپن کرتے ہیں تو پور فتن زمانہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر انتشار پیدا ہو تو انتشار سے بجنے کے لئے انہوں نے چاہے تو اس کو اجازت ہے نہیں زیادہ کم نہیں کرتا ہے آج تک ہم نے دیکھا کہ ایک آدھ کوئی کیس ہوتا ہے وہ چھان پھٹک کے اس کو ایکسپ کرتے ہیں آدھر وائز کوئی جاتا بھی نہیں ہے اور نہ وہ ایکسپ کرتے ہیں میں برچہ صاحب یہ سن کے حران رہا گیا کہ وہاں میں میری ڈیوٹی تھی سیالکوٹ میں ایف اے وان وان ریڈیو پاکستان پہ تو وہاں بھی لوکل کمیونٹی سیالکوٹ میں ہے جو پجابی بولتے ہیں یا وہاں کے رہنے والے اور وہاں بھی ان کا جماعت خانہ ہے یہ تقریباً ہر شہر میں ہے اور آپ کو پتہ ہے فاتمی دور میں ملتان میں ان کا سکھ چلتا اور اسماعیلی جو فرمانے وہاں پڑھے جاتے تھے ممبر و محراب سے یہ ان کا سکھ چلتا تھا فاتمیوں کے دور میں تو یہ بعد میں محمد بن قاسم کے بعد پھر یہ چیزیں تبدیل ہو گئے